ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بلکل ہی نامناسب ہے فطرت یا تربیت کیا سیویل کلرز پیدا ہوتے ہیں یا بنائی جاتے ہیں اس اہم سوال پر فیڈرل بیورو آف انویسٹگیشن یعنی ایف بی آئی کے ماہر نفسیات اکثر غور کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنیٹکس کے ساتھ ساتھ محول تربیت شخصیت اور بچپن کے گہرے صد میں یہ سب مل کر کسی شخص کو سیویل کلرز بنا سکتے ہیں آج کا خصہ ایک ایسے سیویل کلرز کے بارے میں ہے جسے دنیا بھر میں لوگ کلرز کلاؤن کے نام سے جانتے ہیں یہ ہے جان اوین گیسی کی کہانی جان وین گیسی کی پیدایش سترہ مارش انیس سو بیالیس کو چھیکاگو ایلنوی میں ہوئی والدین جان سٹانلی گیسی اور میرین ایلین رابنسن کی دو بیٹیاں تھیں اور جان وین اکلوتا بیٹا تھا باپ ایک آٹو میکینک اور ماں ایک ہاؤز وائف تھی جان وین کو بچپن سے دل کے امراض ستاتے تھے اور ماں اسے گھر بٹھا کر رکھتی تھی نہ کوئی کھیل کود میں حصہ لے سکتا تھا نہ بھاگ دوڑ کرتا تھا رفتہ رفتہ اس کا وزن بڑھتا گیا سکول میں گلیوں میں بچے اس کے موٹاپے کا مزاق اڑانے لگے جان وین کی شخصیت میں غصہ خاموشی سنجیدگی اور تنہائی پسند عادتیں آگئیں اس کے بچمن میں ایک اور صدمے کا اضافہ ہوا جب اس کے باپ کا ایک خریبی دوست جان وین پر بری نظر رکھنے لگتا ہے جب بھی وہ آدمی جان وین کو اپنے ٹرک میں سوار کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے جان وین یہ ظلم خاموشی سے سہتا ہے لڑک پن سے جان وین کے تعلقات صرف ماں اور بہنوں کے ساتھ اچھے تھے اور باپ کا روب اس کا ڈر پورے گھر پر ہاوی تھا باپ شرابی ہی تھا اور اکثر رات کو اس نے جب زیادہ پی لی ہوتی تھی شامت جان وین کی آتی تھی اس کا باپ اسے گالیاں دیتا اور لیڈر بیلٹ سے اسے مارتا تھا نشے کی وجہ سے ہوش ہو جاتا ہے ہائی سکول کی پڑھائی مکمل کیے بغیر جان وین کے اسی گھر سے بھاگ جاتا ہے اپنے خاندان سے تمام تعلقات توڑ دیتا ہے لاز ویگس نیوارڈا پہنچ کر وہ اپنی کم عمری چھپاتا ہے ایمبلنس ڈرائیور کی نوکری پاوم موٹریری میموریل پارک نامی فیونرل ہوم میں کام شروع کر دیتا ہے فیونرل ہومز ویسن ممالک میں مردوں کو تیار کر کے دفنانے یا جلانے کی خدمت فراہم کرتے ہیں اگر فیملی اس مردے کو کچھ دن اور رکھنا چاہتی ہے تو فیونرل ہومز امبامنگ کرتے ہیں یعنی مردے کا خون کیچ کر اس میں کیمیکلز بھر دیتے ہیں لاش کو تازہ رکھنے کے لیے فیونرل ہومز پھولوں کا انتظام اور گھمگین رشتداروں کی کیانسلنگ کا انتظام کرتے ہیں جان وین کا کام ایمبلنس کے ذریعے لاشوں کو ہسپتال یا گھروں سے لے کر فیونرل ہوم پہنچانا تھا مگر کچھ ہی دن بعد اس کے باس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جان وین گیسی کی عمر اکیس سال سے کم ہے اور اسے ڈرائیور کی نوکی سے نکالا جاتا ہے مگر اس پر ترس کھا کر وہ لوگ جان وین کو مردہ خانے میں صفائی کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں جان وین پورا دن سٹاف کو مردوں کو صاف کرتے ہوئے انہیں امبام کرتے ہوئے انہیں تیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے لاشوں سے ایک پریشان کن دلچسپی ہونے لگی جان وین گیسی کے پاس رات میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ رات کو مردہ خانے میں چھپ کر سونے لگا ایک دن کسی خوبصورت نوجوان لڑکی کی لاش فیونرل ہوم میں لائی جاتی ہے رات کو جب سب کام کرنے والے گھر چلے گئے جان وین گیسی سرد خانے میں اس لاش کا دراز کھولتا ہے اور اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اسے چھوٹا ہے کچھ منٹ بعد وہ اس عجیب و غریب حرکت پر شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے میں واپس گھر آنا چاہتا ہوں مجھے بلالو ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا جان وین گیسی کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑا شکاگو میں واپسی کے بعد جان وین نورت ویسٹرن بزنس کالج میں داخلہ لے لیتا ہے اور انیس سو تریس ست میں گریجویشن کے فوراں بعد نن بوش شو کمپنی میں نوکری ڈھون لیتا ہے اور ایک سال کے اندر سیلزمن سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا مینجر بن جاتا ہے مارچ انیس سو چون سٹھ جان وین کی ملاقات میریلین مایرز نامی لڑکی سے ہوتی ہے اور جلد ان کی منگنی ہو جاتی ہے اسی دوران جان وین گیسی ایک جے سیز نامی گروپ کا ممبر بن جاتا ہے یہ ایک لیڈرشپ اور ٹریننگ کا کلپ تھا جس میں سماجی اور فلاحی کاموں کے ذریعے لوگ شہرت اور نام کماتے تھے جے سیز کی ایک پارٹی کے دوران ایک کلپ ممبر جان وین کو شراب پلا کر اس پر جنسی تشدد کرتا ہے اگلے دن جان وین کا جب نشہ ٹوٹتا ہے اس سے پہلی بار ہم جنس پرست ہونے کا خیال آتا ہے سپٹیمبر انیس سو چونتیس جان وین گیسی اور میریلین شادی کر لیتے ہیں اور جان وین اپنے سسرال کے تین کی ایف سی ریسٹرانٹ سبھالنے کے لیے وارلو آئیووا منتقل ہو جاتا ہے وہاں جان وین کو رہنے کے لیے گھر اور بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے جان وین کے پاس پیسے آئے اور اس کی آئی آشیاں شروع ہو گئیں وہ اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ڈسکو بال ٹامتا ہے اور ہر جمعہ اور ہفتے کی رات کہ ایف سی میں کام کرنے والی نوجوان ملازموں کو اپنے گھر پر پارٹی پر بلاتا ہے شراب پانی کی طرح بھیتی ہے اور جان وین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان لڑکوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کچھ مان جاتے ہیں اور کچھ لڑکے جب جھڑک کر منع کرتے ہیں تو جان وین ان سے کہتا ہے میں تو مزاک کر رہا تھا میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے توبہ کتنی عجیب حرکت ہے یہ فروری انیس سو چھاسٹھ میں میریلن اور جان وین گیسی کو ایک بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے اور مارچ انیس سو سرسٹھ کو ایک بیٹی کی اس سال جان وین کو وارلو جیسیز کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے جان وین کو لگا کہ وہ ایک بہترین زندگی جی رہا ہے اور جب اس کے والدین اس سے ملنے آتے ہیں اس کا باپ اسے اکیلے میں لے جا کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میں تمہارے بارے میں بالکل غلط تھا آگس انیس سو سرسٹھ جان وین گیسی اپنے دوست کے پندرہ سالہ بیٹے ڈانالڈ ورہیز کے ساتھ جنسی تشدد کرتا ہے پہلے اس نے ڈانالڈ کو اپنے گھر فہاش موویز دیکھنے کے بہانے بلایا اسے شراب پلائی اور پھر اسے ریپ کیا مارچ انیس سو ارسٹھ ڈانالڈ اپنے باپ کو جان وین گیسی کی شکایت لگا دیتا ہے اور وہ پولیس نے جان وین کے خلاف ریپورٹ درج کرتا ہے پولیس افسران جان وین کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتے ہیں جان وین وہاں جا کر ان الزامات سے انکار کر دیتا ہے تیس اگس انیس سو ارسٹھ جان وین کئی ایف سی کے ایک ملازم کو تین سو ڈالر کی لالش دیتا ہے ڈانالڈ ورہیز کو مارنے کے لیے تاکہ وہ عدالت میں گواہی نہ دے سکے رات کو جب وہ لڑکا پارک سے گزر رہا تھا جان وین کا گھنڈا اس پر بیز بال بیٹ سے حملہ کرتا ہے ڈانالڈ کسی طرح اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پولیس ٹیشن جا کر ایک اور ریپورٹ درج کراتا ہے ساتھ نومیبر انیس سو ارسٹھ کو جان وین گیسی جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنے جنم کا اطراف کرتا ہے اور تین ڈسمبر انیس سو ارسٹھ کو اس سے بدکاری اور ریپ کے جرم میں دس سال کی قید سنائی جاتی ہے اسی دن جان وین گیسی کی بیوی طلاق کا پیٹیشن دے دیتی ہے اور ڈیورس میں دونوں بچوں کی کسٹیڈی صرف میریلین کو ملتی ہے طلاق کے پیپرز جب جیل بھیجے جاتے ہیں جان وین گیسی اہد کر لیتا ہے کہ نہ تو وہ بیوی نہ ہی بچوں سے دوبارہ کبھی ملے گا جیل میں جان وین گیسی سب سے بہترین قیدی بن کر دکھاتا ہے خوش اخلاقی اور محنت سے وہ جلد جیل کے کچن میں ٹاپ بورچی بن جاتا ہے جیل میں رہتے ہوئے وہ قیدیوں کی حقوقوں اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے منصوبے سوچتا ہے حتیٰ کہ اس کی نگرانی میں جیل میں ایک منیچر گالف کورس بنائی جاتی ہے اور قیدیوں کی تنقاہ میں اضافہ کیا جاتا ہے پچیس ڈسمبر انیس سو انتھر جان وین گیسی کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کے باپ کا جگر کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا گیسی فرش پر گر جاتا ہے چیخیں مار مار کر ہوتا ہے جنازے میں زیر نگرانی شرکت کرنے کی درخواست کرتا ہے اور وہ مسترد کی جاتی ہے اٹھارہ جون انیس سو ستر صرف دیر سال کی سزا کارٹ کر گیسی پروبیشن پر رہا ہو جاتا ہے اس کی رہائی کی شرط یہ تھی کہ وہ شکاگو منتقل ہو کر اپنی ماں کے ساتھ رہائش کرے اور رات کے دس بجے کے کرفیو کا احترام کرے ماں کے گھر لوٹ کر جان وین گیسی ریسٹورانٹ میں باورچی کی حیثیت سے نوکری شروع کر دیتا ہے بارہ فروری انیس سو اکتر گیسی کے خلاف ایک پولیس کی ریپورٹ درج کی جاتی ہے ایک نو عمر لڑکے پر جنسی تشدد کے جرم میں اس سے کوٹ میں حاضری دینی پڑتی ہے مگر اس کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکا اپنی گواہی دینے عدالت میں نہیں آتا بائیس جون انیس سو اکتر ایک اور بار ایسے ہی ایک اور جرم کی تفتیش میں اس سے تھانے بلایا جاتا ہے اور پھر کوئی گواہی دینے نہیں آتا اور جان وین گیسی کو بری کر دیا جاتا ہے یہ آدمی پکرا کیوں نہیں جارا افسوس ہے کہ جان وین گیسی کے پرول آفیسر کو ان الزامات کی خبر نہیں ملی اور اکٹوبر انیس سو اکتر کو جان وین گیسی کی پرول ختم ہو گئی اب وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھی آنے جانے کے لیے آزاد تھا ایک ہفتے بعد ماں کی طرف سے مالی امداد ملنے پر جان وین گیسی ایک فارم ہاؤس خرید لیتا ہے اور وہ وہاں منتقل ہو جاتا ہے اس گھر کا ایڈریس یاد رکھئے 8213 ویسٹ سمرڈیل آونیو بدقسمتی سے اس گھر کی دیواروں نے آنے والے سالوں میں بے شمار ناقابل بیان ہولناک ظلم اور قتل دیکھے جان وین گیسی اس فارم ہاؤس سے ایک کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کرتا ہے جس کا نام وہ پی ڈی ایم پینٹنگ ڈیکوریرنگ اینڈ مینٹننس رکھتا ہے اکثر گیسی غریب بے روزگار یا نشا کرنے والے لڑکوں کو کام پر لگاتا ہے اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو جنسی تعلقات پر آمادہ کرتا ہے یکم جلائی انیس سو بہتر جان وین گیسی اپنی پرانی گرر فرینڈ کیرل ہاف سے شادی کر لیتا ہے کیرل ایک تلاقی آفتہ دو بیٹیوں کی ماں تھی شادی کے ایک دو سال بعد جان وین گیسی گھر رات کو دیر سے آنے لگتا ہے اکثر نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھر کے گراج میں گھنٹوں بند رہتا ہے کیرل کا شک ایک دن سچ ثابت ہوا جب اسے گراج کی صفائی کرتے ہوئے سارے مردوں کے والیٹس ایک کونے میں پڑے ملتے ہیں کیرل جان وین سے پوچھتی ہے یہ والیٹس تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں اور تم کس کاموں میں مشغول ہو جان وین گیسی اسے اپنے کام سے کام رکھنے کا کہتا ہے شادی کے تین سال بعد اکٹوبر انیس سو پچھتر میں کیرل گیسی سے طلاق مانگ کر الادگی اختیار کر لیتی ہے بال بال بچ گئی وہ عورت اس کی بیٹیاں جان وین گیسی کی کمپنی پی ڈی ایم بہت ترقی کر رہی تھی اور اس کی سالانہ آمدنی دو لاکھ امریکن ڈالر سے بھی زیادہ تھی اس دور کے لیے یہ ایک بہت ہی اندھا کاروبار تھا سن انیس سو پچھتر کی آخر میں جان وین گیسی ایک اور سماجی کلب میں داخلہ لیتا ہے جالی جوکر کلب کا ممبر بن کر وہ شہر کے پریڈ میں یا فنڈ ریزرز یعنی چندہ جمع کرنے والی پارٹیز میں کلاؤن بن کر جاتا تھا اس نے اپنا کلاؤن کا کوسٹیوم خود بنوایا میک اپ بھی خود کرتا تھا اور اپنا نام پوگو دا کلاؤن رکھا تھا جب اسے ہسپتال بھیجا جاتا بیمار بچوں کا دل بہلانے وہ بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ اسے بچوں کے خریب ہونے کا موقع مل جاتا بچے در ہی جاتے ہوں گے ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جان وین گیسی کو مسلسل دوسروں کی تعریف اور قبولیت کی ضرورت تھی وہ لوگوں کے سامنے ایک اچھی اور شائستہ شخصیت پیش کرتا کسی ضعیف پروسی کی مفت میں لون کی گھانس کارتا کسی اور کو ادھار پیسے دیتا لیکن اس کے دل میں ایک قاتل چھپا تھا اور یہ راز صرف وہ ہی جانتا تھا سن انیس سو چھے اتر جان وین گیسی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے اور ڈیموکراتک پارٹی کے ارکان کو اپنی کمپنی کی خدمات کل اسے کئی شکاگو کی بلدیا کی کمیٹیز کا ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے شہر میں اس کا چرچہ ہوتا ہے حتیٰ کہ جان وین گیسی کو امریکن پریزیڈنڈ جیمی کارٹر کی بیوی ایلنور روزلین کارٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے یہ آدمی کامیابی کی سیریاں چڑتا جا رہا ہے مگر اس کے اصلی کرتود کوئی نہیں جانتا آخر کب تک اس کے گناہوں پر پردہ ڈھکا رہتا 11 ڈیسمبر 1978 جان وین گیسی نیسن فارماسی جاتا ہے اس کے مالک فل ٹورف سے فارماسی کے ری موڈلنگ پلانگ کے بارے میں باتچیت کرنے وہاں ایک پندرہ سالہ رابرٹ پائسٹ نامی لڑکا کام کر رہا تھا گیسی اسے سات ڈالر فی گھنٹا کی نوکری کی لالچ دیتا ہے جبکہ فارماسی میں اسے صرف تین ڈالر فی گھنٹا ملتا تھا جان وین اسے اپنا بزنس کارڈ دیتا ہے اور بعد میں ملنے کا کہتا ہے تھوڑی دیر بعد رابرٹ پائسٹ کی ماں اسے لینے آتی ہے تو رابرٹ اسے کہتا ہے مجھے کوئی کانٹریکٹر سے نو بجے ملنا ہے نوکری کے سلسلے میں اپلیکیشن فرم لینا ہے تھوڑی دیر سے خود گھر آ جاؤں گا رابرٹ پائسٹ جان وین گیسی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے وہاں پہنچتے ہی گیسی اسے شراب کا گلاس تھما دیتا ہے باتوں باتوں میں گیسی اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ اس نے کلاؤن بننے کے شوق میں ایک ماجک ٹرک سیکھی ہے تمہیں دکھاؤں وہ اپنی کوٹ کی جیب سے ہتکڑیاں نکال کر خود پہنتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں جادو کی مدد سے ہتکڑیوں سے اپنے ہاتھ کیسے نکال سکتا ہوں ایک دو تین ہتکڑیاں نکل جاتی ہیں رابرٹ پائسٹ اس کتب سے بڑا حیران ہوا پھر جان وین گیسی نے کہا اب ہتکڑیاں تم پہنو اور میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیسے ہتکڑیوں کو اتارتے ہیں جب رابرٹ پائسٹ کے ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑ گئے تو جان وین گیسی اس لڑکے پر گر پڑتا ہے اور اسے دبوچ لیتا ہے رابرٹ پائسٹ بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کمزور تھا نشے کی حالت میں تھا اسے بہت زیادہ وزنی جان وین گیسی سے چھٹکارہ نہیں ملتا گیسی اسے ریپ کرتا ہے اور رسی سے اس کا گلہ گھوٹ دیتا ہے کچھ گھنٹے بعد جب رابرٹ پائسٹ گھر آنے میں دیر کر دیتا ہے اس کی ماں پولیس ٹیشن جا کر اس کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھاتی ہے فارماسی کے مالک سے پوچھ گوچھ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جان وین گیسی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک اس دن فارماسی میں موجود تھا بارہ ڈیسمبر کو لفٹینن جوزیف کھوزنزیک جان وین گیسی کے بارے میں تفتیش کرتا ہے اور جلد پولیس افسران کو پتا چلتا ہے کہ گیسی کو کئی سال پہلے ایک نو عمر لڑکے کو ریپ کرنے کے جرم میں جیل ہوئی تھی لفٹینن کھوزنزیک اور دو اور پولیس افسران جان وین گیسی سے پوچھ گوچھ کرنے اس کے گھر جاتے ہیں دروازے پر ہی گیسی انہیں ملتا ہے اور رابرٹ پائس کو جاننے سے انکار کر دیتا ہے اپنے کسی رشتدار کے جنازے پر جانے کا بہانہ کرتا ہے کہتا ہے آپ نے آنے کی کیوں زہمت کی میں تھانے خود ہی آ جاؤں گا رات کے ساڑھے تین بجے جان وین گیسی تھانے پہنچتا ہے اس کے کپڑے بھیگے ہوئے اور کیچر سے گندے تھے پولیس افسران کو شبہ ہوتا ہے کہ کہیں گیسی نے رابرٹ پائس کو زبردستی اپنے گھر میں قید تو نہیں رکھا تیرہ ڈسمبر کو پولیس سرچ وارنٹ لے کر گیسی کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں گھر کے اندر سے کئی مشکوک اشیاء سامنے آئے نقلی پولیس بیج اور کچھ پسٹولز بہت ساری انجیکشن کی سرنجز ہتکڑیاں فہاش کتابیں اور میگزینز موٹی موٹی رسیاں کورے کے ڈبے میں نسن فارمیسی کی ایک رسید ملی اور کمرے کے کونے میں سے ایک زنانی نیلے رنگ کی جیکٹ ملی باتروں کی علماری میں بے شمار مختلف سائز کے انڈر ویر ملے کچھ والٹس ملے اور کئی ڈرائیور لائسنس ملے کئی دنوں تک گیسی کے گھر کی چھانبین جاری رہتی ہے اس سب کے دوران گیسی پولیس افسران کے ساتھ گپیں لگاتا ہے انہیں چائے پانی کا پوچھتا ہے ان کو سینوچز بنا کر دیتا ہے 18 ڈسمبر کو 17 سالہ کمبرلی بائیرز جو نسن فارمیسی میں کام کرتی تھی پولیس افسران کو گیسی کے خلاف ایک اہم ثبوت دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جس دن رابرٹ پائسٹ غائب ہوا اس دن اس نے کمبرلی کی نیلی رنگ کی جاکٹ ادھار لی تھی اور اس جاکٹ کی جیب میں کمبرلی نے اپنی ایک رسید رکھی تھی کمبرلی کے بیان سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جان وین گیسی رابرٹ پائسٹ کو صرف جانتا نہیں تھا مگر وہ اسے اپنے گھر بھی لے کر دیا تھا پولیس جان وین گیسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس بات سے گیسی بے حد پریشان تھا 20 ڈسمبر کو گیسی اپنے وکیل کے آفیس جاتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے کپڑے میلے کچیلے اور وہ شراب کے نشے میں دھت تھا ویسکی کی بوٹل تھامے ہوئے وہ وکیل کی ٹیبل پر رکھے ہوئے اغبار کو کھولتا ہے اور رابرٹ پائسٹ کے بارے میں ایک آرٹیکل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یہ لڑکا مر چکا ہے اس کی لاش دریا میں ہے روتے دھوتے وہ اپنے جرم کا اطراف کرتا ہے کہتا ہے میں نے تیس کے قریب لڑکے مار ڈالے کچھ لاشیں میں نے اپنے گھر کے نیچے دفنا دی ہیں کچھ مردے میں نے ڈسپلینز ریور میں پھینک دیئے ہیں بتاتا ہے کہ کبھی وہ نشے میں اتنا کھویا ہوتا تھا کہ جب اسے ہوش آتا اس کے سرانے ایک لاش پڑی ہوتی اور اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے اس لڑکے کو کب اور کیسے قتل کیا جان وین گیسی کا وقیل ساری داستان سننے کے بعد اسے اپنے آفیس کے صوفے پر سونے دیتا ہے اور صبح جان وین اپنے گھر چلا جاتا ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی اتنا برا راز کھلنے کے بعد اس کو گھر کیسے جانے دیئے 21 ڈیسمبر کو پولیس افسران ایک دوسرا سرچ وارنٹ لیے گیسی کے گھر کے نیچے کی زمین کھودنے لگتے ہیں کچھ ہی منٹ بعد انہیں ایک گلا ہوا بازو ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک لاش دفن ہوگی اور کھودنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمین میں کئی مردے دبے ہوئے تھے کچھ متاثرین کو ایک ساتھ اتنا قریب دفن کیا گیا تھا کہ پولیس کا خیال ہے کہ وہ شاید ایک ساتھ ختل کیے گئے تھے یا انہیں ایک ہی وقت میں دفن کیا گیا تھا پورے شہر میں گیسی کے گھر کا خوفناک منظر بچے سے لے کر بڑوں تک سب کو بیان کیا جاتا ہے 22 ڈیسمبر کو گیسی اپنے وکیل کے ساتھ پولیس ٹیشن پہنچتا ہے تیس سے زیادہ لڑکوں کو قتل کرنے کا اعتراف کرتا ہے بتاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے قتل انیس سو بہاتر میں کیا تھا اور رابرٹ پائیسٹ آخری قتل تھا کہتا ہے کہ وہ سب لڑکے گھر سے بھاگے ہوئے غریب چور اور لوفر لوگ تھے مرنے کے مستحق اگلے کئی ہفتے پولیس افسران اور ان کی فرنزک ٹیم جان وین گیسی کے گھر کی ایک ایک سنٹی میرر زمین دیکھ بھال کر کھوتے ہیں کل انتیس لاشیں ملتی ہیں گیسی کے گھر اور گراج سے چار لاشیں ڈیسپلینز ریور کے اندر سے ملتی ہیں جان وین گیسی کو چھے فروری انیس سو اسی میں عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کے وکیل کے کہنے پر گیسی کا ایک لمبا نفسیاتی چیک اپ کروایا جاتا ہے کیونکہ گیسی کا کہنا تھا کہ وہ پاگل ہے اپنے خوش اور حواس میں نہیں اور مقدمے میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے تین سو گھنٹوں کے ٹیسٹ کے بعد ماہر نفسیات جان وین گیسی کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور اسے کوٹ لائے جاتا ہے بے شمار گواہ سامنے لائے گئے جو جان وین گیسی سے کیے جنسی تشدد کے شکار تھے جنہیں زبردستی اغوا کیا گیا شراب پلا کر یا کوکین کا انجیکشن دے کر جان وین گیسی نے ریپ کیا تھا تین تیس لڑکوں کی لاشوں میں سے صرف بائیس لڑکوں کی شناخت ہو سکتی تھی اور جیوری ارراکین کو ان لڑکوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں جیوری اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے سزائے موت چودہ سال تک جان وین گیسی جیل میں رہتے ہوئے اس فیصلے کو بار بار اپیل کرتا ہے اپنی قید کے دوران ایک بار بھی اس نے شرمندگی یا پشتاوے کا اظہار نہیں کیا اس کی آخری اپیل اکٹوبر انیس سو تیرانوے میں تھی اور یو ایس سپریم کورٹ میں وہ اپیل رد کی جاتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ڈیٹ دس میں انیس سو چرانوے کو تیہ کی جاتی ہے ایگزیکیوشن کے دن جان وین گیسی کو اس کے کھانے کی آخری خواہش دی جاتی ہے کھے ایف سی کی مرغی بارہ تلے ہوئے جھنگے فرنچ فرائز تازی سٹرابیریز اور ایک ڈائیٹ کوک کی بارل شام کو اسے ایک کیتلک پادری کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے دیے جاتے ہیں اور پھر ایگزیکیوشن چیمبر میں اسے جان لیوا لیتل انجکشن دیا جاتا ہے آج کی ٹیکنالوجی کی بدولت ابھی تین تیس میں سے اٹھائیس متاثرین لڑکوں کی شناخت ہو چکی ہے کچھ ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے کچھ ڈینٹل ریکرڈ اور کچھ ڈی این اے کے ذریعے متاثرین میں سب سے کم عمر سیمیول سٹیپلٹن اور مائیکل مرینو تھے دونوں صرف چودہ سال کے تھے بڑوں میں فرانسس الیکزانڈر اور رسل نیلسن دونوں کی عمر اکیس سال تھی پانچ متاثرین ابھی تک بے نام ہیں یہ ان سب کے ناموں کی لسٹ ہے اور ضروری ہے کہ ہم انہیں بھی کچھ وقت دیں ان کی بھی کوئی پہچان تھی افسوس ہے کہ قاتل کا تو میڈیا میں چرچہ ہوتا ہے اور یہ بچارے مظلوم بے نام رہ جاتے ہیں دوستوں یہ تھی جان وین گیسی کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے خوش رہیے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ